بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو ایک نئی معلومات کے لیے آپ کے سامنے پھر حضر خدمت ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس خبر کی جس کے بارے میں سرکاری ملازمین بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں اور وہ ہے سرکاری ملازمین کی تنخواں میں اضافہ وہ اضافہ 25% ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس کا ہو سپیشل الاؤنس کا ہو رسک الاؤنس کا ہو یا ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کا ہو 2021 کا بجٹ کے بارے میں جو اعلانات کیا جا چکے ہیں اس کے بارے میں بقاعدہ نوٹفکیشن ابھی جاری ہونا باقی ہے 25% کا جو اضافہ ہوا ہے سرکاری ملازمین کی تنخواں میں مرکزی حکومت نے اپنے سرکاری ملازمین کی تنخواں میں اضافہ مارچ 2021 سے کیا ہے شبائی حکومت کی جانب سے بجٹ 2021 پایس میں اعلانات ہو چکے ہیں فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بقاعدہ نوٹفکیشن جاری ہونا بھی باقی ہیں جو کہ کبھی امید ہے کہ روان ہفتے میں یا اس سے اگلے ہفتے میں جاری کر دیا جائے گئے پاکستان کا بننے والا نیا صوبہ گلتت بلتستان مرکز کے بعد پرانے تمام صوبوں پر بازی لیتے ہوئے ان کی حکومت نے سرکاری ملازمین کے مابین تفریق کے خاتمے کے لیے 25% کا اضافہ بطول ڈسپیریٹی ریڈکشن آلونس دینے کا بقاعدہ نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے گلتت بلتستان کے تمام ملازمین کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات کیونکہ یہ صوبہ واحد صوبہ ہے مرکز کے بعد جنہوں نے اپنا بقاعدہ نوٹفکیشن 25% کا جو اضافہ کیا ہے اس کے بارے میں ناظرین سرکاری ملازمین کی تنہوں میں یہ اضافہ یکم مارچ دو ہزار اکیسے کیا گیا ہے اور ان کے ریوائزڈ پیسکیل دو ہزار سترہ کے نتابق سرکاری ملازمین کی تنہوں میں یہ اضافہ ان کی رننگ بیسک پیپر 25% بطور ڈسپیریٹی ریڈکشن آلونس دیا جائے گا جو کہ صرف سکیل ایک تا سکیل انیس تک ان سرکاری ملازمین کو ملے گا جو اس سے پہلے اپنی تنہوں میں اپنی بیسک تنخواہ کا 100% یا اس سے زیادہ کسی قسم کا کوئی اضافی آلونس حاصل نہیں کر رہی ہے ناظرین اس نوٹفکیشن کی تمام ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی بات کی جائے تو وہ وہی ہیں جو مرکزی حکومت نے اپنے سرکاری ملازمین کے لیے رکھی تھی اس آلونس کو 31 2021 تک فریز کر دیا گیا ہے سرکاری ملازم یہ آلونس اپنی چھوٹیوں کے دوران اور لپی آر کے دوران بھی وصول کر سکتا ہے لیکن جب وہ ایکسٹرا آرڈیلی لیف پر ہوگا تو یہ آلونس حاصل نہیں کر سکے گا اس آلونس کو سرکاری ملازم کی پینشن گریجوٹی کینس کیلکولیشن اور ہاؤس رنٹ کی ریکوری کے مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکے گا اگر کوئی سرکاری ملازم ڈیپوٹیشن پر ملک سے باہر پوسٹ کیا گیا ہے تو وہ بھی یہ اضافہ نہیں لے سکے گا سرکاری ملازم کی سسپینشن کے دوران یہ اضافہ ان کو دے دیا جائے گا ناظرین اگر کسی سرکاری ملازم کی سٹیجز مکمل ہو گئی ہیں اور وہ پرسنل پے کا آلونس لے رہا ہے وہ جو ان کی انکریمنٹس ہیں جتنی وہ لے چکا ہے اس کی بیسک میں شامل کر کے ٹونٹی فائی پرسنٹ کا اضافہ اس کو بطور ڈسپیریٹی ریڈکشن آلونس دے دیا جائے گا تو یہ تھا وہ بقاعدہ نوٹیفکیشن جو سوبہ گلکت بلکستان کی جنب سے جاری کر دیا گیا ہے سرکاری ملازمین کی تنہوں میں پچیس پرسنٹ اضافہ کے حوالے سے لیکن اٹاک ریلیف آلونس کا جو اضافہ ہے اس کا نوٹیفکیشن ابھی تک مرکز اور نہ ہی کسے سوبے کی طرف سے جاری کیا گیا ہے